آپ نے سنا نا اقبال نے کیا کہا ہونا یہ پھول تو بلبل قطرن نم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کتبہ سم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو لیکن آلہ حضرت فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ سباسنک وہ کلی چٹک یہ زبان چہک لب جو جلک آلہ حضرت کا فرمایا یہ سباسنک وہ کلی چٹک یہ زبان چہک لب جو جلک یہ مہک جلک یہ چمک دھمک سب اسی قدم کی بہار ہے یہ سمن یہ سوسن و یاسمن یہ بنفش سنبل و نسترن گلو سرو لالا پراچمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ و سب بنا با عدب جکالو سرے بھی لا کہ میں نام لوں گلو باغ کا گلے در محمد مصطفیٰ جمن ان کا پاک دیار ہے عیسی علیہ السلام نے اپنا تعرف کیسے کرایا عیسی علیہ السلام قیام نبی نہیں یہ وہ ہے جو صد سالہ مدفون قبر میں مردوں کو قم بیزن اللہ کہہ کے زندہ کر دیا کرتے تھے مادرزاد اندوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا سے بینائی عطا کیا کرتے تھے ست ستر ہزار مریض ایک نشست میں آپ کے سامنے آتے آپ اپنا ہاتھ بڑھاتے اور اگر ہاتھ نہ پہنچتا تو کپڑا پہنچاتے ان کے کپڑے سے ستر ہزار مریض سپایاب ہو جاتے یہ عیسی علیہ السلام ہے اور ایسے ایسے موجزات دکھائے مٹی کے بنے ہوئے بطوں کو بھوک مارتے وہ اڑتے پرندے بن جاتے سامنے پرواز کر گئے یہ کون ہے یہ خود اللہ کے قدرت کی نشانی ہے انہوں نے ایسے ایسے موجزات دکھائے کہ ان کے خالہ ذات بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے قاسد بھیجا کہ میرے بھائی کو کہو کہ تم اتنے بڑے بڑے موجزات دکھاتے ہو کہیں تم خود آخری نبی تو نہیں ہو کہ جس کی عظمتوں کے طرح نے ہمیں کرسے سے سن رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کر ایسے بڑے بڑے موجزات دکھا رہے ہیں کہیں تم وہیں آخری نبی تو نہیں ہو تو عیسیٰ علیہ السلام نے قاسد کو واپس بھیجا کہ میرے بھائی کو بتاؤ میں وہ آخری نبی کیسے ہو سکتا ہوں وہ تو ایسے شانو والا ہے کہ اگر اس کے خدام میں بھی میرا شمار ہو جائے تو میں اپنے لئے باعث عزت سمجھتا ہوں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس قاسد کو پھر واپس بھیجا کہا کہ میرے بھائی عیسیٰ کو بتاؤ کہ اگر تم وہ آخری نبی نہیں ہو جس کے موجزات اتنے بلند ہیں تو ایسے بڑے بڑے موجزات کیوں دکھا تھے اس سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ تم آخری نبی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا اس قاسد سے فرمایا کہ میرے بھائی کو کہہ دو اگر میں اتنے بڑے موجزات نہ دکھاؤں ایک عام شخص کسی کو کہتا ہے فلان بڑا عالم ہے فلان بہت بڑا عالم ہے تو لوگ کہیں کہ تو جاہل ہے یعنی کوئی عام شخص کہے کہ سرجن صاحب بیٹھے ہوئے یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں تو کہے گا تجھے کیا پتا بڑا ڈاکٹر کیا ہو تو خود جاہل ہے تو کسی کو بڑا کہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ نوری صاحب کہے کہ مفتی صاحب بڑے عالم ہے تو لوگ مانے گے لیکن کوئی عام بندہ کہے کہ مفتی صاحب بڑے عالم ہے تو لوگ کہیں کہ تجھے کیا پتا علم کیا ہے تجھے کیا پتا درس نظام کیا ہے لیکن ایک عالم کہے کہ یہ بڑے مفتی ہیں بڑے عالم ہیں تو سب قبول کریں گے بھئی عالم کہہ رہے تو بڑے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں بڑے موجزات نہ دکھاؤں تو لوگ میری بات کیسے مانیں گے جب میں خود مردے زندہ کرتا ہوں جب میں خود مادر ذات اندوں کو اللہ کے عزم سے پینائی دیتا ہوں کم بیس اللہ کہتا ہوں تو قبر سے مردے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جب لوگ میرے ان موجزات کو دیکھتے ہیں پھر میں کہتا ہوں ہرے میں تو خدام میں سے ہوں میرے بات جو آنے والا ہے پڑی شانوں والا ہے تو لوگ پر کہتے ہیں اگر اس کے حکم سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو پھر یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرددار کار نارے رسالت نارے رسالت تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ پھر فرمایا لطؤ منن بھی اس سے حیات انبیاء کی دریئے بھی ملتی ہے زندہ بھی ہے اور حسنہ خان بھی ہے سب نے تاریخ موسیٰ علیہ السلام پہ حضور کی عزمتوں کے طرحانے علاقتے موسیٰ علیہ السلام حضور کی عزمتوں کو بیان کرتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیسی کیسی عزمتیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اناجیل میں پڑھتا ہوں کہ آخری امت میں میں ایک امت کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ ایک ایسی امت ہے کہ جنہوں نے کتاب کو زبانی یاد کیا ہوا یاد ہے کہ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے ماضی کے انبیاء کی امتیں ان میں حفاظ قرآن نہیں ہوتے تھے حفاظ کتاب نہیں ہوتے تھے یہ اس امت کی خصوصیت ہے ماضی میں انبیاء حافظ ہوتے تھے کتابوں کے حافظ ہوتے تھے لیکن انبیاء حافظ نہیں ہوتے تھے انبیاء کتاب کو زبانی یاد کر گئے آج کی اس محفل میں میں آپ سے پوچھوں اس مجمع میں بے شمار حفاظ قرآن موجود ہوں یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ بے شمار حفاظِ قرآن آج کی اس محفل میں موجود ہے دنیا میں لاکھوں کرونوں ورد حفاظِ قرآن موجود ہے لیکن ماضی میں نہیں ہوتا وہ اس لیے کیونکہ ماضی میں ایک نبی جب اپنا پیغام دیتا اور اگر لوگ اس پیغام کو تبدیل کرتے کتاب میں تحریف کرتے تو ایک نیا نبی آجاتا کوئی اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کرتا تو ایک نیا نبی آجاتا وہ حقیقی اسلام کا پیغام دیتا اور جو چیزیں تبدیل ہو چکے ہیں ان کو اپنی اصل صورت میں لاتا لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب کیا ہوگا اب حفاظ ہوگا نبی کوئی نہیں آئے گا قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتا قرآن میں تحریف کو روکنے کے لیے اللہ جل وعلا نے حفاظِ قرآن دے دی یہی مجددین کا تصور بڑھ امام کرتبی المالکی نے بڑی خوبصورت بات کی کہا کہ ماضی میں بہتر فرقے تھے اس امت میں تہتر کی کہا اس لیے کیونکہ ماضی میں ایک نبی آتا وہ اپنا پیغام دیتا اگر کوئی اسلام کی اصل صورت کو مسکر کرتا تبدیل کرتا تو ایک نیا نبی آ جاتا لیکن اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اب کون آئے گا مجددین آئے گی مجددین آئے گی اور اجماع ہوگا یہ اجماع پر اس امت کی خصوصیت ہے ماضی کی امتوں میں اجماع نہیں تھا کنسنسس نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ قرآن پر آئے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ یدیل بھی کثیروں ویہدی بھی کثیرہ کہ قرآن ہدایت کے لیے ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے کہ قرآن گمراہ بھی کرتا ہے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے آج اسلام کو دہشتگردی سے نستی کر رہے ہیں سورہ توبہ کی چند آیات پڑھ کے خودکش حملوں میں ہماری نوجوان نسل کو مبتلا کر رہے ہیں اس نوجوان نسل کو حصول دنیا کی پاداش میں اپنی بٹی کئی دن بنانے کے لیے انہیں قتل کر رہے ہیں جنت کا لالچ دے کر کہتے ہیں تم لوگوں کو قتل کرو دلیل کیا ہے قرآن ہے اکتر المشرقین قرآن میں ایلدہ نے شاید فرمائے مشرقین کو جہاں پاو قتل کر دو اب اس کو کون پتا ہے کہ اکتر المشرقین ہمیں وہ کہتے ہیں اس میں عموم ہیں سارے مشرقین مشرقین بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس عموم کا مخصص تمہیں بتائیں وہ باد والی آئیت میں اور جب ایک عموم کی تخصیص ہو جائے تو باقی افراد بھی زنی ہو جاتے ہیں باقی کمپوننٹ بھی زنی ہو جاتے ہیں اور ایک زنی کی پھر مزید تخصیص باقی زنی یاد سے کی جاتے ہیں اب مشرقین تو اس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن اب کون بتائیں ان کو حسامی کی بحثوں میں کیا ہے امام تفتہزانی نے کیا لکھا ہے تو جب ہماری ان سے نشستیں ہوتی ہیں ہم بتاتے ہیں ہم دلائل پیش کرتے ہیں کہ تم نے اس کو عام کہا اور کہا ہر فرد کو شامل ہے اور پھر کہا کہ قرآن قتل کی دعویٰ دیتا ہے کہ ہر مشرق کو قتل کرو تم نے اس کے سیاکو سباکو پڑھا ہی نہیں لیکن دلیل تو وہ بھی قرآن کو پیش کرتے ہیں وہ کہتے قرآن کہتا ہے تو قرآن پڑھ کے لوگ آج دہشت گرد بھی بن گا قرآن پڑھ کے لوگ آج انسانیت کا قتل بھی کر رہا انسان سجد کو قتل بھی کر رہا تو بدا جلا قرآن ہدایت کے لئے ضروری ہے لیکن کافی لیے حضور کی سنت کو بھی سمجھنا اور پھر اجماع امت اس امت کا اجماع معصوم ہے ماضی میں اگر تحریف ہو جاتی تو معصوم نبی آتا اب معصوم نبی نہیں آئے گا اجماع معصوم آئے گا یہ اجماع ہے تو امام اکر طبی علی رحمہ نے بڑی خوبصورت بحث کی کہا ماضی میں ماضی کی امتوں میں چونکہ نبی آتے تھے تو اجتحاد کی ضرورتی نہیں تھی اجماع کی ضرورتی نہیں تھی مجددین کی ضرورتی نہیں تھی تو چونکہ ماضی میں نہ مجتہیدین ہوتے نہ وہ اجماع کرتے نہ مجتہیدین تھے نہ مجتہیدین کا اجماع تھا کہا نبی آجاتے لیکن اس امت میں مجتہیدین بھی ہیں اور وہ اجماع بھی کرتے ہیں اجماع بھی ہوتا ہے کہا چونکہ ماضی میں مجتہیدین نہیں تھے مجددین نہیں تھے تو مجددین کے منکرین بھی نہیں تھے کیا سننا اپنے گارت کر رہا ہوں مجددین نہیں تھے تو مجددین کے منکرین بھی نہیں تھے کہا اس امت میں چونکہ آخری نبی آگئے ہیں اب مجدد آئیں گے مجدد آئیں گے تو ان کے منکرین بھی آئیں گے یہ تحترمہ فرقہ مجددین کے منکرین یہ زائد جو فرقہ ہے نا یہ ان کے منکرین کا ہے اجماع کیسی لی ہم کہتے ہیں مجمع علی مسائل میں کبھی کمبرمائز نہیں کر گیا کبھی سمجھوتا ہے نہیں کر گیا آج کل ہو رہا ہے کتنے مسائل میں یہ جو خرفات پھیل رہی جس بات پر اجماع ہو گیا تمام امت کا اجماع چاروں مذہب کا اجماع مجمع علی مسائل میں اگر کوئی قرآن بھی پیش کرے نا ہم کہتے ہیں قرآن دلیل آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن قرآن ہے کیا دلیل ہے کہ قرآن قرآن ہے قرآن کے قرآن ہونے پر کیا دلیل ہے ایک ہی دلیل ہے اجماع کس نے بتایا کہ قرآن قرآن ہے حضور نے بتایا حضور کا پیغام ہم تک کیسے پہنچا صحابہ کے ذریعے پہنچا صحابہ کا اجماع ہو تو اجماع ہوتا چلا آیا آج اگر کوئی کہتا ہے قرآن قرآن ہے تو قرآن کے قرآن ہونے پر دلیل اجماع اب کوئی قرآن کی باطل تعبیرات پیش کر کے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا ہم کہتے ہیں اگر قرآن کی لیٹرلسٹ کی طرح انتروپومارفیس کی طرح ظاہر پرستوں کی طرح قرآن کی ترجمے کو پڑھو گے اور چند تفاصیر جو تمہاری سمجھ میں آتی ہیں ان کو پیش کرو گے تو گمراہ ہونے کا امکان ہے اگر قرآن کے ساتھ پختہ دلی سے وابستہ رہنا جاتے ہو اسی کے لئے اقبال نے کہا تھا تم حفظ دین کرو دین کی پرٹیکشن کا احتمام کرو میں کیا ارز کر رہا تھا اچھا حفاظ کیوں نہیں ہوتے ماضی میں حفاظ نہیں ہوتے دیکھیں قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا ہے تو یہ پہاڑ قرآن کا جلال برداشت نہ کرتے تباہ و برباد ہو جاتے یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا ہے تو یہ پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہ کر پاتے یہ پہاڑ تباہ و برباد ہو جاتے اللہ کی خشیت سے متستین من خشیت اللہ لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے تمہاری مسجد میں ایک بارہ سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے اپنے سینے میں قرآن کو سنبھا لیتا ہے یہ کیسے ممکن ہے ایک چھوٹا سا بچہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے بڑے بڑے پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہیں کر پاتے لیکن ایک بچہ کیسے برداشت کر پاتا ہے کیسے محفوظ کر لیتا ہے یہ بھی موجزہ تھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہت بڑا موجزہ ہے جس طرح اجمع کا وجود یاد رکھیں ماضی میں آزانیں نہیں ہوتی تھی آزانوں کا ہونا بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کیونکہ ماضی میں انفرادی نماز ہوتی تھی اجتماعی نماز نہیں ہوتی تھی پنجگانہ نماز نہیں ہوتی تھی ہفتہ وار اجتماع نہیں ہوتا تھا ایدین کا احتمام نہیں ہوتا تھا یہ اجمع کو قائم کرنے اور حفظ دین کے لیے اس کا احتمام ہے ایک تو عبادت ہے دوسرا یہ اگر کوئی شخص عقیدے کے کسی مسئلے سے منحرف ہو جائے باغی ہو جائے تو پانچ وقت جب آزان سنے گا مسجد میں آئے گا تو عوام بھی اس کی اصلاح کرے گی علماء بھی اس کی اصلاح کریں گے علماء کہیں گے کہ فلان ضروریاتیں اسلام کا تو منکر ہے فلان ضروریاتیں مذہب اہل سنت کا تو انکار کر رہا ہے تو آزان کے ذریعے مسجد میں